اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو نیلوز کچن آج ہم بنا رہے ہیں آلو انڈا کباب کہلیں اس کو یا آلو کے نرگسی کباب کہلیں یا سکوچ ایک کہلیں تو اس کے لیے ہمیں جل انگریڈینس کی زورت ہے اس میں ہمارے پاس بوائل اور میش پوٹیٹوز ہیں یہ میڈین سائز کے تین پوٹیٹوز ہیں جن کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے بوائل ایکس چاہیے ہمیں اس طرح سے کٹے ہوئے دو سے تین ایک ایک چاہیے کوٹنگ کے لیے بریڈ کرمز چاہیے کوٹنگ کے لیے اور مزید جو انگریڈینس ہیں اس میں ہمیں چاہیے فریش کوریینڈر 2-3 ٹیبل سپون سالٹ to taste گرین چلی پیسٹ 1 ٹی سپون کرشڈ ریڈ چلی 1 ٹی سپون کوریینڈر اور کیومن روستڈ اور کرشڈ 1 ٹی سپون ٹرمیرک 1 ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون یہ سارے مسالے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم آلو میں ایک ایک کر کے تمام چیزیں ایٹ کریں گے یہ میں اس میں چکن پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں گرین چلی پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں کرشڈ چلی ایٹ کر رہی ہوں آپ سپائیسز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں روستڈ اور کرشڈ کوریینڈر اور کیومن ایٹ کر رہی ہوں بلک پیپر ایٹ کر رہی ہوں ترمیرک ایٹ کر دیا سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ چیک کر کے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہرا دھنیا تمام چیزیں ایٹ کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو میرچے وغیرہ آپ اس میں کم کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میرچے کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اسے ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے سالٹ وغیرہ چیک کرنا ہے تو آپ اس سٹیج پہ کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا مکسچر اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کے سینٹر میں ہم ایک ایک کا اس طرح سے سلائس رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے کور کر کے اس طرح سے شیف دے دیں گے یہ ہم نے سارے شیف دے دیے اب ہم پہلے اس کو فلاور سے کوٹ کریں گے پھر ہمیں اسے ایک سے اور پھر اس کو کرم سے ہر جگہ سے اچھے سے کوٹ کر لیں گے بریڈ کرم سے آپ چاہیں تو ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سہیے اور اسی طرح سارے میں کوٹ کر لوں گے یہ ہم نے سارے کوٹ کر لیے آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اسی طرح سنگر لیئر میں رکھے آپ فریزر میں رکھیں جب یہ فریز ہو جائیں پھر آپ ان کو زپ لک بینگ میں ڈال کر فریزر میں زیادہ عرصے کے لیے سیف کر سکتے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے ہمارا آئیل گرم ہو گیا ہے اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں ایک سائیڈ سے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو ٹرن کر کے دوسری سائیڈ سے کر لوں گی یہ ایک سائیڈ سے ہو گئے تو میں نے ٹرن کر دیئے ان کو تھوڑا سا گولڈن کر دیں گے فرائی کرتے ہوئے دیکھیں یہ اچھے سا کلر آ گیا ہے اس کا کلر آ جائے گا تو پھر میں اس کو نکال لوں گی یہ ٹرائی ہو گیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اس کی طبع کی ٹرائی نمی سید این ڈیوں peut refuse مزیدار سے سکوچ ایگ ریدی ہے آپ انہیں ٹرائی کریں مجھے اپنا فیڈبیک دیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ